دیکھو ایز سپوکس پرسن کیونکہ میں یہاں کسی اور فنکشن میں آیا ہوں لیکن ایز سپوکس پرسن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پولٹیکل پارٹیاں ہمیشہ الیکشن کیلئے تیار ہوتی ہیں جیسے ایک فوجی نے اپنے بندوق میں گولیاں بھر کے رکھی ہوتی ہیں اور وہ تیار ہوتا ہے ہم تیار ہیں لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن ہماری پریارٹی نہیں ہے ہماری پریارٹی یہاں کی جو ہے ہماری جو ترجی ہے وہ ہے یہاں کے حالات کو ٹھیک کرنا یہاں کے سسٹم کو سمجھنا یہاں کے جو ہماری نوکریاں چلی گئی ان کے بارے میں بات کرنا جو ہمارے زمین پہ حقوقوں پہ ہاتھ مارا جاتا ہے باہر کی کمپنیوں اور باہر کی اورگنیزیشنوں کو دیا جا رہا ہے جو ہماری انیمپلائیمنٹ ہو گئی جو ہمارا کیجول لیبر اور ڈیلی ویجر ہے جو اس کا کبنیٹ نے بھی ڈیسیجن کیا تھا ان کی ایرگلائیزیشن کا مسئلہ ہے جب ہم روٹی نہیں کھا پائیں گے جب ہم منٹلی اور ذہنی تیار نہیں ہوں گے تو الیکشن کتنا مسئلہ حل کر سکتا ہے ہم مانتے ہیں کہ پاپولر گورنمنٹ بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ ہوتی ہے جو مسترس گورنمنٹ کا بنا ہے جو انسکیورٹی فیل کر رہا ہے آدمی جو پکڑ دکڑ ہے جو کوئی پوچھتاش نہیں ہے کہیں سے کسی نے پوز ڈالا کسی نے ڈیولومنٹ کے اگنیس پوز ڈالا ڈیسی صاحب کے اگنیس ڈال دیا دوسری دن اس کو پی ایسے لگا ہے کسی سینٹر کے منسٹر کے خلاب لگ دیا ڈیولومنٹل ڈیشوز پہ بھی آپ اندر ڈال دوگے اگر میں ابھی یہاں پہ کوئی بولوں یہاں ڈیولومنٹ ہی ہو رہی ہے شام کو میرے کو نوٹس ہوگی تو یہ چیزیں جب تک بند نہیں ہوں گی مسئلے کشمیر اور کشمیر کے مسئلے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو یہ ڈی ڈی سی کاؤنسل وغیرہ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بات کرتے ہیں ہم کرتے ہیں جی پاور نہیں ہے بی جی نہیں ہے لیکن جو مسئلے کشمیر ہے ایک بڑی بات ہے اس پہ بات کرنی چاہیے اس پہ آگے آنا چاہیے جیسے اعلان کیا گیا تھا پریمیسر صاحب کے طرف سے کہ دل کی دوری اور دلی کی دوری لیکن اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے دوریاں ہو رہی ہیں اور مائناٹیز کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اگر کسی نے کہیں بات کی تو اس کو سزا دی جاتی ہے بلڈوزر لگایا جاتے ہیں یہی باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے مرڈر سو رہے ہیں انڈیا میں لوگ سڑکوں پہ ہیں آج اگنی پت کا معاملہ لے لو یا باقی پالسیز لے لو کسی بھی پالسی میں عوام کہیں پہ خوش نہیں ہے اور جو یہ پولرائزیشن کی پولٹکس ہو رہی ہے ہندو سکھ مسلمان کو دور کرنے کی تو ہم کشمیر میں اس چیز کی مثال دیتے ہیں جو آج ہم سارے کڑے ہیں